نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے کنزروٹیب پارٹی کے چودہ سالہ راج کا خاتمہ کولم نگار ہے مرزا اشتیاق بریک اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبرری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org www.naysubah.org برطانیہ میں ہونے والے انتخابات پاکستانیوں کے لیے ہمیشہ دلچسپی کا باعث ہوتے ہیں جس کی وجہ برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کی بڑی تعداد اور پاکستانی نیاد امیدواروں کا برطانوی انتخابات میں حصہ لینا ہے حالیہ برطانوی الیکشن میں انتخابی مہم کے دوران معیشت، مہنگائی، امیگریشن، این ایچ ایس اور ماحولیات جیسے مسائل سرے فہرست رہے الیکشن سے قبل ہی مختلف ایگزٹ پول میں لیبر پارٹی کی فتح کی پیش کوئی کی جا رہی تھی جو صحیح ثابت ہوئی اور لیبر پارٹی بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر کے چودہ سال بعد برسرے اقتدار آئی الیکشن نتائج کے مطابق لیبر پارٹی نے چار سو بارہ، کنزروٹیو نے ایک سو اکیس اور لیبرل ڈیموکریٹس نے بہتر نشستیں حاصل کی برطانوی الیکشن میں کئی حلقوں میں غزہ کا ایشو سب سے اہم رہا جہاں پڑھنے والے ووٹوں نے پارٹیوں کے نتائج پر بھی اثر ڈالا اور اسرائیل کے حمایت یافتہ امیدواروں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا انتخابات میں پندرہ برطانوی نیاد پاکستانی اور پانچ فلسطین کے حامی آزاد امیدوار کامیابی حاصل کر کے برطانوی پارلیمنٹ کے رکن بنے برطانیہ کی لیبر پارٹی کو پاکستانیوں اور مسلمانوں کی پارٹی تصور کیا جاتا ہے لیبر پارٹی کی پالیسیاں ہمیشہ سے برطانیہ میں مقیم مسلمان تاریکین وطن کی حمایت میں رہی ہیں اس پارٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے پاکستانی نیاد مسلمانوں کو الیکشن لڑنے کے لیے پارٹی ٹکٹ دیئے اور برطانیہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایشین اور پاکستانی نیاد مسلمان محمد سرور کامیاب ہوئے جنہوں نے قرآن پاک پر حلف اٹھایا اسی طرح لیبر پارٹی کے دور حکومت میں برطانیہ میں پہلی مرتبہ ایک پاکستانی نیاد شاہد ملک کو وزیر بنایا گیا جبکہ لیبر پارٹی نے ہی ایک پاکستانی نیاد لارڈ نظیر کو ہاؤز آف لارڈ کا رکن منتخب کیا مذہب ہے برطانیہ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ مسلم آبادی اور ووٹرز میں اضافہ ہو رہا ہے انیس سو اکتر میں ہونے والی مردم شماری کے مطابق انگلینڈ اور ویلز میں مسلمانوں کی آبادی ایک لاکھ چھبیس ہزار تھی جو دو ہزار اکیس کی مردم شماری کے مطابق چھائی شاہ یا پانچ فیصد کی شرح سے بڑھ کر چالیس لاکھ سے زائد ہو چکی ہیں جن میں پاکستانیوں کی تعداد سولہ لاکھ ہے جبکہ برطانیہ میں مساجد کی تعداد دیڑھ ہزار سے زائد ہے برطانیہ میں مسلمانوں کی بڑھتی آبادی کی وجہ سے برطانوی پارلیمنٹ میں بھی مسلمان عرقین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے دو ہزار دس میں ہونے والے انتخابات میں کامیاب ہونے والے دس مسلم امیدواروں میں پاکستانی نیاد مسلمان برطانوی رکن پارلیمنٹ کی تعداد ساتھ تھی جبکہ حالیہ برطانوی انتخابات میں کامیاب انیس مسلمان برطانوی ارکان پارلیمنٹ میں پندرہ پاکستانی نیاد ہیں برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی نے ان مسلمان عرقین پارلیمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ برطانوی پارلیمنٹ میں کشمیر اور فلسطین پر غیقانونی طور پر قابض ممالک بھارت اور اسرائیل کے مظالم کے خلاف آواز اٹھائیں واضح رہے کہ لیبر پارٹی کے منشور میں حماس اسرائیل فوری جنگ بندی امداد کی فراہمی اور اسرائیل فلسطین دو ریاستی حل شامل ہیں بریکزٹ سے نکلنے کے بعد برطانیہ اس وقت بدترین معاشی بہران کا شکار ہے مہنگائی اور بے روزگاری اروج پر ہے اور برطانیہ کا امیر طبقہ ملک چھوڑ کر اپنے سرمائے سمیت دوسرے ممالک میں منتقل ہو رہا ہے جبکہ مہنگائی نے نشتے طبقے کو شدید متاثر کیا ہے اور ایک خبر کے مطابق صرف لندن میں بارہ ہزار سے زائد افراد سڑکوں پر سونے پر مجبور ہیں حالیہ برطانوی انتخابات میں کنزروٹی پارٹی کی بدترین شکست کی اہم وجہ بھی ناقص پوشی پالسی بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری تھی جس پر بھارتی نیاد برطانوی وزیراعظم رشی سونک قابو پانے میں ناکام رہے ایسے سخت حالات میں لیبر پارٹی کے لیڈر اور نو منتخب وزیراعظم کیٹس ٹارمر تبدیلی کا وقت آ چکا ہے کہ نعرہ لے کر میدان میں اترے اور کنزروٹی پارٹی کے چودہ سالہ راج کا خاتمہ کر دیا جس نے حالیہ الیکشن میں صرف ایک سو اکیس نشستیں حاصل کی انتخابات میں کامیابی اور برطانیہ کے پرنس چارلز سوئم سے ملاقات کے بعد لیبر پارٹی کے سربراہ اور نو منتخب برطانوی وزیراعظم کیر سٹارمر نے وزارت عظمہ کا منصف سنبھال لیا ہے میں برطانوی وزیراعظم کے لیے طاقتور عالمی معیشت کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنا اور معیشت کی بہالی جیسے بڑے چیلنجز ہیں یہ بات قابل ذکر ہے کہ کیر سٹارمر کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتے جبکہ ان کی اہلیاں اور بچے یہودی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں برطانیہ کے حالیہ انتخابات میں جس بات نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ الیکشن نتائج منظر عام پر آنے کے بعد سبک دوش وزیراعظم رشی سونک کا خندہ پیشانی سے اپنی شکست تسلیم کرنا مخالف پارٹی کے لیڈر کیر سٹارمر کو کامیابی پر مبارک بات دینا اور نئی حکومت کو اپنے تعاون کا یقین دلانا تھا الیکشن نتائج کے بعد مخالفین کی جانب سے الیکشن کی شفافیت پر نہ تو کوئی سوال اٹھایا گیا نہ دھاندلی اور ووٹ چوری کا الزام لگایا گیا اور نہ ہی احتجاج کی کوئی کال دی گئی افسوس کہ پاکستان میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی کاش کہ پاکستان میں بھی مغربی طرز جمہوریت کی کوئی روایت قائم ہو جائے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی